کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو اور وہ کرکٹ کھیل رہا ہو؟ اگر نہیں تو آپ کو جمع کشمیر کے پیرا کرکٹر آمیر حسین لون کی کہانی ضرور دیکھنے جائے یہ کہانی ایک ایسے جنون کی ہے جس نے ہر چنائتوی کو مات دے کر جیت کی ایسی داستہ لکھی جس دیکھ کر آج پورا دیش دنگ جمع کشمیر کے اس پیرا کرکٹر کا یہ ویڈیو دیکھ کر یقیناً آپ کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں ہو رہا ہوگا بینا ہاتھوں کے شاندار بلے بازی کرتے اس پیرا کرکٹر کا نام ہے آمیر حسین لون 34 سال کے آمیر حسین لون زد، جنون اور جیت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے آمیر ان دنوں سرکھیوں میں ہے وجہ ہے آمیر کا کرکٹ کھیلتے ہوئے وائرل ہوا ویڈیو جسے دیکھ کر بزنسمن گوتم آدانی نے آمیر کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے آدانی فاؤنڈیشن سے سہیتہ ملنے پر آمیر بہت خوش ہے سر جیسے انہوں نے میرا ویڈیو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے اسی وقت پھورا نکاہ کہ ہم آمیر کے ساتھ سمپت کریں گے اور بلکل اسی وقت جو ہے میرے کے حال سے آدھے گھنٹے میں میرے کو ہمیں فون آیا میں بہت خوش ہوا جب سار نے کال کی انہوں نے مجھے ہلپ کی اور میں آج بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں شری گوتم آدانی سر اور ڈاکٹر پریتی آدانی میم کو اور گروپ آف آدانی فاؤنڈیشن کا میں بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج ہلپ کی اور بلکل مجھے لگتا کہ آج بہت خوشیہ ہمیں مل گئی آپ کو بتا دیں کہ بینہ ہاتھ بلے بازی کرتے ہوئے آمیر کے ویڈیو کو دیکھ کر آدانی گروپ کے چیئرمین گوتم آدانی نے ایکس پر پوسٹ لکھتے ہوئے کہا کہ آمیر کی یہ بھاوک کر دینے والی کہانی ادبھت ہے ہم آپ کی ہمت، کھیل کے پرتی نشتھا اور وپریت پریستیتیوں میں کبھی بھی ہار ناماننے والے جذبے کو پرنام کرتے ہیں آدانی فاؤنڈیشن آپ سے شیغر سمپرک کر اس بےمیثال سفر میں آپ کا ہر سمبھف سہیوگ کرے گا آپ کا سنگھرش ہم سب کے لیے پریڑنا ہے آدانی فاؤنڈیشن سے مدد ملنے کے بعد آمیر اب اپنے کھیل کو نئی دشا دینے میں لگ گئے ہیں آمیر جب آٹھ سال کے تھے تو اپنے پتا کی مل میں ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے اس حادثے میں انہوں نے دونوں ہاتھ کھو دیئے تھے پر اس کے بعد انہوں نے اپنے جنون کے دم پر سال دوہزار تیرہ میں پیشیور پیرا کرکٹر کے طور پر اپنی نئی پاری کی شروعات کی آپ کو بتا دیں کہ گوتم آدانی سے پہلے بھارت رتن سچن تندول کر بھی آمیر کے جذبے کی تاریف کر چکے ہیں اور اب آمیر کی کہانی ہر کسی کے لیے ایک پریڑنا بن گئی ہے بیورو ریپورٹ ABP News ABP News آپ کو رکھے آگے ABP News ABP News ABP News ABPney